بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحمل عقدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر تین سورہ البقرہ آیات انچاس اور پچاس اور اس سبق کا نمبر ہے سات اے سیون اے یعنی ساتھویں صفحے کا پہلا اشارہ ہم نے پچھلے کورس میں سورہ بقرہ سورہ فاتحہ اور بقرہ سے شروع کیا تھا فاتحہ میں اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت کی دعا سکھائی اور بقرہ جو شروع ہی تو اللہ تعالی نے بتایا کہ ہدایت متقین کو ملے گی کافرین منافقین کو نہیں ملے گی پھر قرآن کی دعوت پیش کی گئی قرآن کا چیلنج پیش کیا گیا اور اس کے آگے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جو پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور وہ پہلے انسان آرڈر میں پہلے انسان تھے اور ہدایت حاصل کرنے میں بھی وہی تھے اس کے بعد اللہ تعالی نے کئی صفحات بنی اسرائیل کا ذکر کیا جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی اس کورس میں ہم پانچ صفحات پڑھ رہے ہیں صرف چھ سات آٹ نو دس اور جو پچھلا صفحات تھا جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس کے اشارات تھے ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن یا جوڑنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ نیک کام کریں اور اس دن سے ڈریں علم اور اس صفحے یعنی ساتھویں صفحے کے اشارات ہیں فیرعون سے نجات چالیس راتیں بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو فیرعون فورٹی اگر ہم اس طرح یاد رکھیں تو آسان ہے فورٹی جنہیں فافا ہو جاتا ہے فیرعون فورٹی بچڑا اور دکھاؤ اللہ کو بیسے اس میں منو سلوہ بھی ہے آخری اشارے میں بہرحال فیرعون فورٹی بچڑا دکھاؤ اللہ کو علم تو ہم لیتے ہیں تعرف کے ساتھ پہلے اشارے کے یعنی فیرعون سے نجات پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں اب تفصیل کے ساتھ کچھ نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اس کا حکم مانیں تو ان آیتوں سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر پیدا ہو یا شکر کا جذبہ پیدا ہو بنی اسرائیل نے فیرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخترین تکلیفوں کا سامنا کیا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو موجزاتی طور پر نجات دیا اور فیرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا ہم اسباق پہلے کیوں پڑھتے ہیں اس لیے کہ آپ کے ذہن میں جو آیتیں آ رہی ہیں اس کا مضمون صاف ہو جائے اور آپ کو آیتوں کے سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے نئے الفاظ ہے اس میں تین پانچ چار ایک وال یہاں زیادہ لگ رہے ہیں لیکن صفحہ کا ایوریج وہی ہے تقریباً دو الفاظ نئے ہر لائن میں تو بعض وقت کم آتے ہیں بعض وقت زیادہ ویسے یہ ہم نے ایبسلیوٹ حساب رکھا ہے ورنہ اردو کو سامنے رکھیں یعنی اردو انگلیش چاہیے جو زبان ہو اس کے حساب سے ہم نے آیتوں کی ترتیب دی ہے ورنہ اگر آپ اردو کو رکھیں تو پھر اور بھی الفاظ آپ ایسے ہی جانتے ہیں تو ہم لیتے ہیں لبزی و فقری ترجمہ اور شرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم وَفِي ذَلِكُم بَلَا أُمِّن رَبِّكُم عَظِيمُ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سخترین عذاب وہ زباح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی وَإِذْا اور جب نَجَيْنَا ہم نے نجات دی کُم تم کو نَجَيْنَا کُم ہم نے نجات دی تم کو نَجَيْنَا نَجَات اردو سے ملتا جلتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آسانی سے یاد رہے گا مِن آل فرعون آل فرعون سے فرعون کے فالوورز ماننے والوں سے اس کی فیملی بھی آ سکتی ہے فالوورز بھی آ سکتی ہیں یہاں پر فالوورز یادہ سنس کرتا ہے کیونکہ صرف اس کی فیملی نہیں تھی وہ ساری جو عذاب دیتی تھی اس کی پوری ٹیم تھی اس کے فالوورز تھے یسومونکم وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سوء العذاب سخترین عذاب یعنی برا عذاب یعنی یہاں پر مراد ہے سخترین عذاب یزبیحونا وہ زباہ کرتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو تو یہاں پہلے یسومونکم سوء العذاب پہلے اس فقر کو لیتے ہیں یسومونکم جو ہے نو سوء العذاب سے ملا کر رکھئے کہ یسومون العذاب کے ساتھ آتا ہے ہنے عذاب دیتے تھے تو یسومونکم وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سوء العذاب سخترین عذاب یسومونکم وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سوء العذاب سخترین عذاب یسومونکم سوء العذاب وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سخترین عذاب علم یزبیحونا وہ زباہ کرتے تھے ترجمہ کیجئے یزبیحونا وہ زباہ کرتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو یزبیحونا ابناکم وہ زبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو علم ویستحیونا اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نسائکم تمہاری عورتوں کو ترجمہ کیجئے ویستحیونا اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نسائکم تمہاری عورتوں کو ویستحیونا نسائکم اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو علم وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تو انہوں کو جوڑنا پڑے گا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی یہ بلاؤن عظیم ٹھیک ہے بڑی آزمائش تھی کس کی طرف سے من ربکم کیا پیغام یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے بلکہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے اور اس کی قوم کے ظلم سے یسو مونکم سو العذاب وہ بہت سخت عذاب دیتے تھے مجموعی طور پر بنی اسرائیل بہت سخت آزمائشوں میں مبتلا تھے فرعون کے دور میں فرعون سے انہیں نجات کا ملنا خود ایک بڑا موجزہ تھا بنی اسرائیل کے علاوہ کسی بھی قوم نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کھلی اور واضح مدد کہ سامنے پورا دشمن اس کا لش کر ڈوب جائے ایسی مدد کسی قوم نے واللہ وعالم نہیں دیکھی یستحیونا وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جب کسی ایک کو قتل کر دیا جائے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا جائے یستحیونا نساکم وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وفی ذالکم بلا ام ربکم عظیم اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے یہاں زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بیٹوں کو زبا کر دیتے تھے تو یہ ظلم تھا بہت بہت زیادہ لیکن اس وقت ہم چونکہ اس نعمت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے ہماری اولاد کو سب کو الحمدللہ امن میں رکھا ہے اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر انعامات کر رہا ہے تو ہمیں اللہ کے اس رحم اور فضل پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں سزا نہیں دی بلکہ اپنی طرف واپس لوٹنے کا ایک اور موقع دیا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی بلا کا اصل مطلب ہے آزمائش تو آزمائش ایک آزمائش تو انعام کی شکل میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیرون سے نجات دی اور دوسری آزمائش تکلیف اور مصیبت کی صورت میں تھی کہ فیرون اور اس کی قوم ان کو ذہنی اور جسمانی عذیت دیتے تھے یہاں پر فرمایا بلاعن عظیم ان تھی ہے من ربکم تھی یعنی تکلیف ترحقیقت یا آزمائش یا جو بھی تکلیف تھی یہاں پر وہ اصل میں اللہ کی جانب سے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے اس لئے ہمیں کسی بھی پریشانی اور تکلیف کے وقت ظلم و ستم کرنے والوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش دراصل اس کی طرف سے ہے چلیے ترجمہ کیجئے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی تم کو ٹھیک ہے تمہیں نجات دی مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ آلِ فِرْعَوْنِ سے يَسُومُونَكُمْ وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سُوءَلْ عَضَاب سخترین عذاب چلیے اس کا ترجمہ کیجئے آپ پریکٹیس کیجئے اور جب ہم نے نجات دی آلِ فِرْعَوْنِ سے وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سخترین عذاب علم يُذَبِّحُونَ وہ زباح کرتے تھے ابنائکم تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نسائکم تمہاری عورتوں کو وہ زباح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو علم وَفِ ذَلِكُمْ اور اس میں بلعن آزمائش تھی مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی بہت بڑی علم چلیے ہم دوسری آیت لیتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعَوْنَ وَأَنتُمْ تَانْظُرُونَ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو پھر ہم نے نجات دی تمہیں اور ہم نے ڈبو دیا آل کو فیرعون کی یعنی فیرعون کی آل کو اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے وَأِذْ یعنی اور جب فَرَقْنَا یعنی فرق کر دیا مانا ہے پھار دیا جدا کر دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأْيَنِ پَسْنَنْدَرْا بِكُمْ تُمْحَرَىٰ بِكُمْ تُمْحَرَىٰ سَمَنْدَرْكُمْ تو فرقہ جو ہے نا اس کو بحر اس فقرے کے ساتھ یاد کریں گے ہم ترجمہ کیجئے وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑا فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ فَأَنْجَيْنَا اَنْجَيْنَا نَجَادْدِي فَأَنْجَيْنَا نَجَادْ سے ہے وبستہ یہ بھی غرق کرنے سے اس کو بھی آپ اعرام سے یاد رکھ سکتے مت ہم نے غرق کر دیاthrough آل فرعون، آل فرعون، آل فرعون کی اس فرئیز کو پریکٹس کرتے ہیں دیکھ رہے تھے اللہ تعالی نے سمندر کو اس طرح پھاڑا کہ دونوں جانب سے پانی کی دیوار ہو گئی اور درمیان سے خوشک راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سام اور ان کے ماننے والوں نے نہایت آسانی سے سمندر پار کر لیا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا جب ایمان والے سمندر سے پار ہو کر دوسرے کنارے پر نکلے تو اللہ تعالی نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا یہ پوائنٹ بہت اہم ہے اور تم دیکھ رہے تھے انہیں نگاہوں کے سامنے ہوا یہ تم غائب نہیں تھے اس سے کیا ہوتا ہے جس سے مظلوم بنی اسرائیل کے دلوں کو تسلی ہوئی اور دشمن زیادہ زلیل ہوئے جب کوئی بندہ سخت آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد بھی اس کے بہت قریب ہوتی ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہر ایک کی خوب خبر رکھتا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کس پر ظلم ہو رہا ہے ترجمہ کیجئے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى اور جب ہم نے پھارا تمہارے لیے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی تمہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعُونَا اور ہم نے ڈبو دیا آلِ فِرَعُونَ کو وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے علم تو یہاں پر ہمیں کیا اسباق ملے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو تو جب بھی شکر کا جذبہ پیدا کرنا ہے تو اپنے انعامات یا بے حساب اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی انعامات کی ان کو یاد کیجئے دوسرا پوائنٹ ہے بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موجزاتی طور پر نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے ہم کہیں گے اے اللہ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت کرنا اور ایک پلان ایک سیمپل پلان کہ میں ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گا اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا افکورس ان کو دعوت بھی دوں گا اگر مجھ سے ہو سکے یعنی پوزیٹیو انداز میں اب ہم لیتے ہیں آخر حصہ اسماع اور افعال کو ابنا ابنا جمع ہے ابن کی ابن بیٹا ابنا بیٹے نیسا جمع ہے امرأہ کی یہ خاص ورڈ ہے امرأہ کی جمع ہے نیسا ہے عورت اور عورتیں اور بحر کی جمع ہے بحار سمندر بحار یعنی کئی سمندر جمع بتائیے ابن ابنا امرأہ نیسا امرأہ نیسا بحر بحار علم اب ہم لیتے ہیں تین حروف والے سہت منفعال فرقنا بتائیے اشارہ فرقنا ہم نے پھڑا ہم نے جدا کیا اس نے کیا فرقا میرے بعد دہ رہیے فرقا یفرقو افرق فرقا یفرقو افرق فارق مفروق فرق فارق مفروق فرق علم تنظرون 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 تم دیکھ رہے ہو تو اس نے دیکھا نظر میرے بعد دہ رہیے نظر 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 منظور نظر 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 علم تین حروف والے کمزور افعال کو لیتے ہیں یسومون کم یسومون کم وہ عذاب دیتے تھے تم کو یسومون وہ عذاب دیتے تھے اس لئے کیا قولون تو یہ قالا ہو آنا تو یسومون یسومون یہ ساما ہوا ساما تو میرے بعد دہ رہیے ساما یسوم سم سائم مسوم سوم سائم مسوم سوم علم یہ سوم ہے سیم سے سوم ساتھ سے روزہ ہو جائے گا ہم لیتے ہیں مزید فی افعال کو یذبیحونا بتائیے یذبیحونا وہ زباح کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایذ کے معنوں میں ہیں تو وہ پاسٹنز ہو جاتا ہے لیکن یذبیحونا وہ زباح کرتے ہیں تو اس نے زباح کیا زباحا ٹھیک ہے تو میرے بعد دہ رہیے زباحا یذبیحو زبیح مذبیح مذبح تذبیح مذبح تذبیح علم اغرقنا اغرقنا ہم نے دبویا اس نے دبویا اغرقا دہ رہیے اغرقا یغرقو اغرق مغرق مغرق اغرق مغرق مغرق اغرق اغرقا اغرقا اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم learn to read القرآن learn تجوید understand القرآن and memorize it using easy scientific and interactive methods get e-books videos audios posters PowerPoint files app links for different courses we have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher resource center too get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers for free trial write to admin at understand quran dot com or visit understand quran dot com wassalam alaykum